مدھے پردیش کانگری صدیقش جیتو پٹواری نے ہردہ میں بم بنی پٹاکہ فیکٹری کے ملوے کو دیکھا اور پرشاسن کی کارپرنالی پر سوال کھڑے کیے پٹواری نے کہا گھٹنا سٹال پر پرشاسن اس طرح جیسے بھی مشین چلا رہا ہے کہ ایک لاش بھی بچ نہ پائے سب کچھ وہیں جمی دوز ہو جائے مدھے پردیش کانگری صدیقش جیتو پٹواری نے ہردہ جلہ اسپطال میں گھائلوں سے ملاقات کی اس کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں ویسپورٹ کے بعد پھٹاکہ فیکٹری ملوے میں تبدیل ہو چکی ہے پٹواری نے گھٹنا اس طرح کا معاینہ کرتے ہوئے فیکٹری میں ملوہ نکال رہے ہیں لوگوں سے کہا کہ آپ لاشوں کو دوا رہے ہو یا نکال رہے ہو انہوں نے کہا اسپطال میں ہم نے گھائلوں سے بات کی ان گھائلوں نے بتایا کہ چار سو سے چھ سو لوگوں کے دوارہ پھٹاکہ فیکٹری میں کام کیا جاتا تھا بیسمنٹ میں سو سی ادھک لوگ کام کرتے تھے جیسی بھی چلانے کی پروسس ایسی ہے کہ لاش بھی یہاں بچ نہ سکے یہ جیتو پٹواری کا کہنا ہے انہوں نے کہا ریسکیو آپریشن کے نام پر جمین کو صرف کھودا جا رہا ہے کیا سرکار کا کوئی منتری یہاں رکھ کر اس کام کو نہیں دیکھ سکتا تھا کیا منتری یہاں ریسکیو آپریشن میں نہیں شامیر ہو سکتا تھا ریسکیو آپریشن کے نام پر جمین کو کھودا جا رہا ہے مطلب کیول جیسی بھی سے جمین کو پڑھتی جاری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاپربائی کا سب سے بڑا ادھارن ہے اس سرکار کو سنگیان دینا تھا ترکار کا ایک نمائندہ یہاں کا منتری یہاں کا پریباری منتری اتنے لوگ مر گئے کہ چھوڑیس گھنٹے یہاں رکھ نہیں سکتا تھا یہاں رہ نہیں سکتا تھا یہاں بیٹھ کے رکھٹیو آپریشن میں اپنی سہیو گیتہ نہیں دے سکتا تھا موکھ کے منتری جی یہاں سے سو کلومیٹر دور ہے ہلی کاپٹر سے آنے میں دس منٹ لگتے ہیں کلی کیوں نہیں آئے اگر آپ میں اتنی سویدنا ہے ستہ کے مد میں سمعبت ہو گئی ہے تو پھر تو مدی پردیش کے واسیوں بھگوان رام کے سہارے ہیں ہم لوگ میں سوال ہے جب ریسکیو آپریشن چل رہا ہے تو کیوں بھورنسک کی ٹیم نہیں ہے سوال ہے کتنے لوگ نیچے دبے ہوئے اتنا بڑا بلاش تھا اتنا تیج گتی کا تاپ تھا جو اسکیل تھا آپ کا یا سپورٹ کا اس میں لوہا بھی پگل جائے تو انسان کے ہٹیاں کب گل گئی پتہ ہی نہیں چلا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ موسیقی